انہیں کے اندر ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہیں جعل اللہ سیامہ فریدہ و قیامہ لیلہی تتوعا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو نفر ٹھہرایا ہے من تقرب فی بخصلت من الخیر جو شخص خص میں کسی قسم کی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس مہینے کے علاوہ کہ عام مہینوں میں جس طرح فرض ادا کرتا ہے اس میں اگر نفر پڑتا ہے تو وہ فرض کا ثواب پاتا ہے اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے ایک فرض کے بدلے ستر فرضوں کا ثواب ادا فرماتا ہے اور وہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے اور ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص اس میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی جہنم سے گردن کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے اور اس شخص کے لیے اتنا ہی سواب ہوتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے سواب ہوتا ہے افطار کا اعتمام ایک بڑی اہم چیز ہے کبھی کبھی انسان کا اس طرف خیال نہیں جاتا لیکن ایک اعتمام سے اسے کئی سواب اللہ عطا فرماتا ہے پلنا یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں حمل عرض کی یا رسول اللہ لیسَ کُلُّنَا نَجِلُ مَا نُفَتِّرُ بِلْحِسْوَائِنَ ہم میں سے ہر ایک کی یہ پہنچ نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افتار کروائے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُوْءِ اللَّهُ حَادَ السَّوَابَ مَنْ فَطَّلَصَا اِمَنَ لَا مَذْبَتِ لَبَلٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شُرْبَتٍ مِمَّا کہ اللہ یہ سواب اسے بھی لے دیتا ہے جو کسی کو ایک گونٹ لسی کا روزہ کے وقت دیتا ہے ایک روزہ کے وقت لسی کا گونٹ کسی کو پلاتا ہے اور پھر فرمایا یا ایک خجور کسی کو دیتا ہے یا پانی کا ایک گونٹ کسی کو پلاتا ہے وَمَنْ اَشْبَا سَوَا اِمَنْ سَقَاؤُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِي شُرْبَةٍ اور جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے کہ روزہ رکھنے والا سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے سَقَاؤُ اللَّهُ مِنْ عَوْدِي شُرْبَةٍ اللہ اسے میرے حوز سے اسے جامِ کوسر پلائے گا اللہ اسے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اسے اپنے جامِ کوسر سے اپنے حوزِ کوسر سے جام دوں گا بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے میرے حوز سے پانی پلائے گا ایک چیز ہے کہ میرا حوز ہے میں اسے پانی دیتا ہوں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے یہ میں ان لوگوں کی لئے کر رہا ہوں جو نوجوان علماء ہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ سوتے ہیں اس میں کہ آخر یہ کیوں ہے اس طرح لَا يَزْمَوْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ تو اللہ اسے میرے خوز سے ایک گونٹ پلائے گا تو وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وَوَوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَتٌ وَأَوْسَتُهُ مَوْفِرَتٌ وَآخِرُ وَعِدْخٌ مِّنَ النَّارِ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے اس کا درمیانہ حصہ موطرت والا ہے اور اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی کا حصہ ہے اور جو اپنے کسی ملازم کی ڈیوٹی میں کمی کر دیتا ہے اپنے غلام کے کام کال میں تھوڑے سی کمی کر دیتا ہے غفر اللہ لہ اللہ اسے بحش دیتا ہے وَآتَقَوْهُ مِنَ النَّارِ اور اللہ اسے آگ سے آزادی لے دیتا یہ ہے پورا خطبہ جو نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیان کیا تھا اب نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان شریف بزارتے ہیں سستی کی تعدد تو ہم پر آر وقت پہ نہیں رہتی ہے رمضان المبارک ہو یا دوسرے ایام ہوں تو ہمارا تو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کل کام نہ کرنا پڑے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کم ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے لیکن نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمسلین یاسین والقرآن الحکیم یا ایجوہ المزمن یا ایجوہ المتصر طاہا ودوہا یہ سارے ان کی شانیں ہیں لیکن جب ماء مبارک آتا ہے تو نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی امت کا خیال کرتی ہیں لیکن اپنا ان کا معمول مبارک کیا ہوتا ہے بڑے بہت سے سننے کی بات ہے عائشہ قرماتی ہیں شتہ مِت ذرہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ کہ جب رمضان آتا تو میرے اور آپ کے آفت کو اپنی کمر باندے دیتے وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں کیوں انہیں ضرورت ہے اللہ ان کے صدقے ہزاروں کو کروڑوں کو معاف کر رہا ہے لیکن نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے کہ شتہ مِت ذرہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ کہ آپ اپنی کمر باندے دیتے ہیں یہ ایک معابرہ ہے کہ کمر قس لینا تیار ہو جانا اور دیکھو ان کی صیرت قربان جہون پر ازواج متعارات کہتی ہیں کہ اپنا بچھونا مبارک جو ہوتا ہے جو بستر مبارک ہے رمضان میں اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی لمحہ ایسا نہ بزر جائے قربان جاؤں میرے آقا آپ کی جان پر آج کل تو we try our best to reduce things لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں کرتے عام نوافل کی بات میں آپ کو بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی نوافل آپ سے کسی وقت رہ جاتے ہیں مثال کے دورت پر رات کو اگر آپ نے اندر ٹوکیاں پڑی ہوں گی باہر لاکھ رکھتے ہیں مولانا کمرے ہوں گی ہیں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عام نوافل غیر جاتے جس طرح آپ نے اگر رات کو دس نوافل پڑھنے ہیں if sometime he missed them عادت آئیشہ and other ازواری متحرات say کہ he offered them during the day he didn't leave them کہ they are نوافل because punctuality is a must if you want to show your lot then you be punctual you be offering something regularly even if it is small Allah subhanu wa taala likes things we don't constantly not occasionally کہ sometime you offer and other time you miss them تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہ ہیں کہ آپ شدہ مقدرہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ پھر میرے آقا آخری دنوں میں اپنے گار والوں کو بھی یہ فرمایا کرتے تھی کہ اب آخری دن ہے یہ مہمان جا رہا ہے جو اللہ کے کرم والا مہینہ آیا تھا اب یہ it is ending now the last part is started be aware and do more and more this is the way of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کون اس کا خیال کرتا ہے کسے یہ خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح عبادت میں آپ کا ایک انعماد تھا آپ کا ایک لگاؤ تھا اور آپ کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے وہ تو کبھی ہم دیکھتی نہیں ہیں اور یہ بڑی ہی بے حیثی ہوتی ہے کہ آدمی ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں حضرت جبریل امین آسمان سے حاضر ہوتے اور رمضان المبارک میں میرے آقا کے ساتھ دور کرتے we try to recite holy Quran